میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کونگ کو دبائیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیٹیٹ دوستو آج ہم آپ کو نقیب اللہ قتل کیس کے بارے میں مولانا تارک جمیل صاحب کا جو ایک بیان سامنے آیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے مولانا تارک جمیل ایک پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہے مولانا تارک جمیل تبلیغی جماعت کے رکن بھی ہیں اور وہ فیصلہ باد میں اپنا ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں مولانا تارک جمیل کی تبلیغی کوششوں سے بہت سے گلوکار اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے مولانا تارک جمیل کا اندازہ بیان بہت مشہور ہے نقیب اللہ محسود کو جو کہ مبینہ طور پر جالی پولیس مقابلے میں حالات ہو گیا ہے اس کے بارے میں مولانا تارک جمیل نے کہا کہ نقیب اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا نقیب اللہ کے قاتلوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی مولانا تارک جمیل نے بتایا کہ نقیب اللہ محسود کے قتل سے قبل ان کی ملاقات ایک ہیر سیلون میں ہوئی اور اس ملاقات میں نقیب اللہ مجھ سے بہت ہی گرم جوشی سے ملا اور نقیب اللہ محسود نے مجھے رائے بینڈ اجتماع میں شریک ہونے کا یقین بھی دلایا انہوں نے کہا کہ نقیب اللہ محسود کو صرف پشتو زبان بولنے کے وجہ سے مارا گیا مولانا تارک جمیل نے کہا کہ نقیب اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور اس کے قاتلوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی ان کے قاتل جو جنہیں اب لاؤ انوار کہا جا رہا ہے وہ اب کیونکہ فراد ہو چکے ہیں تو اب ان کو بھون نکالا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ انہیں کہیں بھی پناہ نہیں دی جائے گی اور جیسا کہ آپ سب مولانا تارک جمیل صاحب کو جانتے ہی ہیں کوئی بھی پاکستان میں کسی قسم کا بھی حادثہ ہو وہ زینب کے حوالے سے ہو آپ از بیدہ کے حوالے سے ہو یا کوئی بھی ہو مولانا تارک جمیل صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے تو یہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ نقیب اللہ جب مجھ سے ملا تو وہ بہت ہی کرمچوش تھا اور مجھ سے رائے بینج تمام شریک ہونے کا بھی یقین مجھے دلا رہا تھا تو مولانا تارک جمیل صاحب نے ان کے لئے دعائے خیر کروائی اور ان کے قاتلوں کو جہنم واصل ہونے کی یقین دلانے کروائی دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ و ناصل